اسلام علیکم لاہوری چنوں کی ایک اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں یہ بلکل ڈیفرنٹ ریسپی ہے جتنی بھی ریسپیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ ان سے تھوڑی سی الگ ہے لیکن بہت ہی مزیدار ہے اور اس میں میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی کہ کس طرح آپ نے چنوں کو بوائل کرنا ہے اور کس طرح بنانے ہیں مزیدار سے لاہوری چنے سٹیپ بے سٹیپ ڈیٹیل سے دیکھے گا یہ ریسپی اور یہ ریسپی خاص ان لوگ کے لیے ہے جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا ہم نے میٹھا سوڈا ڈالنا ہے آج اسی لیے یہ ریسپی خاص طور پر میں نے ان لوگ کے لیے بنائی ہے تو چلے پھر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں میں نے لیے ہیں چھوٹے سائز کے چنے دو کپ بغیر ابلگ ہوئے چھوٹے سائز کے چنے یہ خاص کیال رکھیے گا میں نے چھوٹے چنے لیے ہیں بڑے والے چنے نہیں لیے لاہوری چنوں کے لیے ہمیشہ چھوٹے سائز کے ہی چنے لیا کریں خاص طور پر جو میاں والی کے چنے ہیں وہ بہت ہی فیمس ہے اس کے لیے تو چنوں کو آپ نے چن لینا ہے اور اس کے بعد پھر انہیں اوور نائٹ بھگونا ہے ساری رات کے لیے بھگو دیں یا پھر آپ پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے بھگو دیں تو میں نے یہ دیکھے یہ دو کپ چنے ہی ہیں ان کو میں نے رات بھر بھگو کے رکھ دیا تھا بس پانی اس میں میں نے نیم گرم ڈالا ہے اور اس میں میں نے ابھی تک کچھ نہیں ڈالا تو یہ دیکھیں یہ بغیر بھگوئے ہوئے چنے ہیں یہ ان کا سائز دیکھیں اور یہ ساری رات بھگنے کے بعد اب ان کا سائز دیکھیں نظر آرہا ہے نا آپ کو کتنا اچھا خاصا ڈیفرنس ہے یہ دیکھیں یہ ان دونوں کو دیکھیں یہ ہے بغیر بھگا ہوا اور یہ بھگے ہوئے اور اسی طرح آپ نے چنوں کو بھگونا ہے کچھ بھی نہیں ڈالا نہ میٹھا سوڈا میں نے ابھی ڈالا اور نہ ہی میں نے نمک ڈالا ہے کیونکہ اس کے بعد مجھے چنوں کو دھونا بھی ہے تو یہ دیکھیں بھگنے کے بعد چنوں کو جب ہم اس طرح سے توڑے ہیں تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں جب ہم انہیں زیادہ دیر کے لیے بھگو ہوتے ہیں تو یہ بھی پہچان ہوتی ہے کہ چنیں اچھے سے ہم بھگو چکے ہیں اور سائز میں بھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو اب میں کیا کروں گے یہ پانی جو ہے یہ نکال دوں گی اور دو تین بار پانی ڈال کے میں چنوں کو اچھے سے واش کروں گی یہ میں نے چنوں کو واش کر لیا ہے تو واش اس لئے گیا ہے کیونکہ اب جو میں پانی ڈالوں گے وہ ہم نکالیں گے نہیں وہ ہم استعمال کریں گے تو اب اس میں میں پانی ڈال دوں گی کیونکہ میں اسی پین میں بوائل کرنے لگی ہوں اس لئے میں نے تھوڑا زیادہ پانی ڈالا ہے اگر آپ کوکر میں بوائل کریں تو تھوڑا کم ڈال لیجئے گا اور بوائل کرنے سے پہلے اس میں میں نے ڈالا ہے آدھا چمچ بیکنگ سوڈا میٹھا سوڈا اور ایک چمچ نمک اب اسے چالیس منٹ کے لیے ہم بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو جب تک چنیں بوائل ہو رہے ہیں تو یہ ہے ایک بلکل یہ ڈیفرنٹ انگریڈنٹ یہ ہیں بھونے ہوئے چنیں یہ دیکھیں یہ مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں یہ ہم ویسے بھی کھاتے رہے ہیں اب ان چنوں کو آپ نے کیا کرنا ہے پاوڈر بنا لینا ہے تو یہ میں نے آدھے کپ سے بھی کم لیا ہے یہ ایک کپ ہے اور یہ ہے آدھا کپ آدھے کپ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی تھوڑے سے کم ہے تو یہ میں نے اس کا پاوڈر بنا لیا ہے تو اب ہم نیکس ٹیپ کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا پانی تاکہ اسے مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں آپ ڈائریکٹ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں آپ سے یہ ہی کہوں گی آپ پہلے پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا کے رکھ دیں کیونکہ جب ہم اسے چنوں میں ڈالیں گے تو یہ مکس ہو جائے گا آسانی سے تو یہ دیکھیں جی چنیں جو ہیں چالیس منٹ ہو گئے بلتے ہوئے بیچ میں اگر آپ کو لگے کہ پانی کم ہے تو تھوڑا سا اور ڈال لیجئے گا کوکر میں اگر آپ بوائل کریں گے تو پھر آپ کو بیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ بوائل کرنا ہوگا تو چنیں بہت اچھے سے گل چکی ہیں تو اب ہم اس میں کیا کریں گے یہی پیسٹ جو ہم نے ریڈی کیا تھا اس میں پہلے ایک چمچ سے اسے مکس کر لیں تاکہ یہ چنوں میں اچھے سے مکس ہو جائے اور پیالی میں باقی نہ رہے اب اسے ہم چمچ سے چلائیں گے اور تھوڑی دیر مزید پکائیں گے کیونکہ اس میں ہم پاوڈر ڈال رہے ہیں اس سے کیا ہوگا چنیں جو ہیں وہ گاڑے ہو جائیں گے اور پک بھی جائیں گے اور یہی پہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ دھنیا پاوڈر اب اسے بھی ہم مکس کریں گے اور اس کے بعد کور کر کے ہم رکھ دیں گے لو فلیم پہ پکنے کے لیے اس سے کیا ہو جائے گا کہ چیز جو پانی آپ کو فیل ہو رہا ہے یہ گریوی بن جائے گا کیونکہ اس میں ہم نے پاوڈر ڈال دیا ہے اور اس سے اچھی سے تھک گاڑے چینیں تیار ہوں گے تو وہ میں نے ایک سائٹ پہ رکھ دی ہیں اور دوسری سائٹ پہ ایک پین لے لیا اس میں میں نے ڈالا ہے اوائل آدھے کب سے تھوڑا کم اور اس میں ڈالیں گے ثابت مسالے جس کے لیے میں نے ڈالی ہے دار چینی کی دو سٹک تھی دو بڑی الائچی اور دو ہی لونگ جیسے ہی مسالے جو ہیں ہلکے سے بنے گے اس میں میں نے ڈال دی ہیں دو میڈیم سائز کے پیاس باریک باریک چوب کر کے اب ہم پیاس کو اس وقت تک کوک کریں گے جب تک کہ یہ براؤن ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے تو آدھا چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں ہلتی اور آدھا چمچ اس میں میں کٹی ہوئی لال مرش ڈال دوں گی ساتھی اس میں اپنے پانی ضرور ڈالنا ہے کیونکہ ان مسالوں کی ہم نے کرنی ہے اچھی طرح سے بنائی تو چنے جب بھی بناتی ہوں میں آپ کو ہمیشہ ہی بتاتی ہوں کہ مسالوں کی اچھی سے بنائی کرنی ہے کٹی ہوئی لال مرش ڈالیں تو اچھی طرح بنائیں اور جب کٹی ہوئی لال مرش کو ڈال کے آپ نے پانی ڈال کے بھون لیا اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے پیسی ہوئی لال مرش آدھا چمچ اور نمک بھی آدھا چمچ ڈال دینا ہے لیکن اس سے پہلے چنوں میں چک لیجئے گا اگر آپ کو نمک کم لگے تو ہی ڈالیے گا اگر چنوں میں نمک پورا ہے تو پھر بے شک یہاں نہ ڈالیں تو مجھے تھوڑا کم لگا اس لئے میں نے ڈال دیا اور اس کے بعد مزید پانی ڈال کے مزید میں نے اس کی بنائی کی اور ایک کپ ڈال دیا ہے میں نے دہی دہی کو پھینٹ کے اچھی طرح ڈالیے گا اور دہی ڈالنے کے بعد مسالے کو مزید آپ نے بھوننا ہے پانچ سے سات منٹ اچھی طرح مسالہ بھوننا ہے دو سے تین بار پانی ڈال کے مسالے کی کرنی ہے اچھی طرح سے بھونائی اس کے بعد نیکس ٹیپ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گی جب مسالے اچھے سے بھونے جائیں اور آئل سیپرنٹ ہو جائے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آئل ہے یہ سارا آئل آپ نے نکال دینا ہے کیونکہ جب ہم چنوں کو سرپ کریں گے تو تب ہم یہ آئل یوز کریں گے اس لئے یہاں پہ مسالوں کی اچھے سے بھونائی کریں گے اس سے کیا ہوگا جب یہ ریڈی ہو جائے اچھی طرح سے اس کے بعد اب ہم نے دیکھنے ہیں چنے کہ چنے ہمارے کس حد تک کوک ہوئے ہیں تو چنے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں چنے جو ہیں وہ بہت ہی اچھے سے مکس ہو چکے ہیں جو ہم نے اس میں چنہ پاوڈر ڈالا تھا وہ بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے یہ دیکھیں وہ گاڑی سی گریوی بن چکی ہے اب آج میں نے آپ کو چنے بوائل کر کے اس کا پیسٹ بنانا نہیں بتایا آج بھونے ہوئے چنوں سے ہی ہم نے بہت ہی اچھے سے چنے ریڈی کی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو گریوی والے چنے تھے یہ ہم مسالہ جو ریڈی کیا ہے اس میں ڈال دیں گے اور ایک بات اور بتا دوں جب آپ نے چنوں کو 10 سے 15 منٹ کے لیے دم پر رکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے انہیں چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس میں چنہ پاوڈر ڈالا ہوگا تو وہ لگنے کا ڈر ہوتا ہے اس لئے بیچ میں دو سے تین بار چمچ ضرور چلا لیجئے گا تو میں چمچ چلاتی رہی ہوں تو مسالے میں جب ہم نے چنوں کو ڈال دیا تو یہ دیکھیں اس کے لوکی چینج ہو گئی ہے اور اسے کریں گے اچھے سے مکس اور یہاں پر دیکھیں چنے جو ہیں وہ کافی گاڑے لگ رہے ہیں لیکن ابھی ہم نے اسے مزید پکانا ہے کیونکہ مسالے کا فلیور اس میں دینا ہے اسی لئے میں نے اس میں ڈال دی ہے دو کپ پانی کے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہوں اور مزید گاڑے نہیں ہوں تو جب یہ پک رہے ہوں گے اسی وقت پھر اینڈ میں اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ کالی مرچ تو آج میں آدھا چمچ کالی مرچ اس لئے ڈال رہے ہوں کیونکہ شروع میں بھی میں نے پسی ہوئی لال مرچ ڈال دی تھی اور پٹی ہوئی لال مرچ میں ڈالی ہے مزید اس میں ہم ڈالیں گے سابود ہری مرچے چار سے پانچ اور انہیں بھی کریں گے مکس اور پھر سے ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مزید چنے پک جائیں اب اسے لو فلیم پہ ہم کور کریں گے پانچ سے سات منٹ کے لئے اور اسے پکنے دیں گے تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھے سے چنے ریڈی ہو گئے ہیں اب اس میں ایکسٹرا پانی بھی نہیں ہے سب گریوی بن چکا ہے اور بہت مزید دار سے لاہوری چنے تیار ہیں تو یہ دیکھیں یہ کتنے زبردست ہیں اور کتنے تک بھی ہیں تو اب ہم اسے کرتے ہیں ٹی شاوٹ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم اسے سرپ کریں گے اب یہاں پہ آج آپ نے دیکھا ہم نے کور کیا تو اس میں آئل اوپر نہیں ہے کیونکہ آئل ہم سارا یہ الگ سے نکال چکے تھے تو جب آپ نے سرپ کرنا ہے اس وقت کیا کرنا ہے چنے نکالنے ہیں ایک بول میں اور اس کے اوپر پھر آپ نے یہ سارا آئل ڈال دینا ہے تو اس طرح سے تیار ہو جائیں گے مزیدار سے لاہوری چنے تو یہ دیکھیں ہمیں الگ سے بھگاڑ نہیں بنانا پڑا جو ہم نے آئل نکالا تھا مسالے میں سے وہی ہم نے یوز کر لیا ہے اور اس طرح سے مزیدار سے لاہوری چنے ہم نے تیار کر لیا تو آج کی ریسپی ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی آپ نے ہمیشہ ہی ملی لاہوری چنے کی ریسپی اس کو پسند کیا ہے تو یہ ریسپی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی تو ضرور رائے کیجئے گا اور مجھے اس کا دیجئے گا فیڈ بیک کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور مجھے امید ہے کہ آج آپ سب کو سمجھ آگی ہوگی کہ کس طرح سے ہم نے چنوں کو بوائل کرنا ہے اور کتنا میٹھا سوڈا استعمال کرنا ہے تو آئیں گے ہم ایک اور ریسپی کی ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ